برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف سے تعلق ہے اس حوالے سے کوئی تھوڑی بہت جو بھی گفتگو ہو تو وہ ہمارے لئے رہنمائی بھی ہے اور آل آواز سے بھی آگاہ ہو جائیں گے اور کیونکہ پویٹا میں جو میڈیا ہے سردار صاحب کا اسی صوبے سے تعلق ہے ان کا اپنا میڈیا ہے تو ابھی بھی میں نے ان سے روکویسٹ کی تھی حالانکہ سردار صاحب کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے ایسے تو میں نے کہا جب آپ آئے ہیں تو ساتھی اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں تو کچھ تھوڑی بہت جو بھی وہ گفشت اور ایک اچھا وہ جائے گا ہمارے لئے بھی رہنمائی ہوگی اور ملکی حالات سے بھی آگائی ہوگی اور اس وقت بلکچستان میں بھی جس طریقے سے سیاسی ماحول بنا ہوا ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ وہ گی تو میری یہی روکویسٹ ہوگی کہ سردار صاحب تھوڑی بہت بات کریں گے اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے سوال جواب اگر کریں اگر مختصر کر کے ہم پھر اس کو وائنڈ اپ کریں گے بہت شکریہ بسم اللہ احرامان رہی یا کنابدو و یا کنستین میرے قابل عزت صافی عزرات پریس کلب کے صدر صاحب ان کے باڈی کمیرامین سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکر گزاروں کہ اصل تو آپ کو معلوم ہے کہ میں حاضر ہوا تھا فاتح خانی کے لیے مہر جب حکم ہوا ہم نے کہا میں حاضر مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے مل کے ملاقات کر کے آپ ہی تو ہمارے پلس ہوتے ہیں آپ ہی تو ہماری ایک مائن آنکھیں دماغ جن کے ذریعے سے اگر میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حکمرانوں کو صحیح خبریں نہیں پہنچتی ہیں ان کو گھیرا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر گھیرنے والے تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایک کلاس ہوتی ہے ہر صوبے ہر ملک ہر شہر میں مگر ڈیپینڈ اس کو کمرانوں پہ بھی کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے ساری چیزوں کے پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں حالات کا علم نہیں ہے تو وہ مناسب نہیں ہوگا آج ویسے بھی برف باری ہے موسم ٹھنڈا ہے ٹھنڈی ہوایں ہیں تو آج میں یہ امید کرتا ہوں کہ سوالات بھی ٹھنڈے ٹھنڈے ہوں گے مزے دار ہوں گے کول ہوں گے تو میرے خیال میں فردر اگر آپ کوئی کوششن کرنا چاہیں تو بجائے کہ میں کسی خاص مقصد کے لیے تو آیا نہیں ہوں آپ لوگوں کے لیے پلیٹ فارم میں رہا اوپن ہے یہ پلیٹ فارم جو ہے اگر آپ کوئی کوششن کرنا چاہیں کسی بھی حوالے سے تو میں حاضر ہوں صرف ایک لفظ ابھی بھائی نے بھی کہا کہ یہ قبائلی اور سیاسی رہنگ بھائی میں بلکل نہیں ہوں میں سماجی کارکون اگر مجھے کہہ دیں رہنما کہہ دیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی آج کے بعد تو میری خواہش اب اس عمر میں آکے کہ تھوڑا بہت اگر ہم ڈیلیور کر سکیں لوگوں کو کچھ ریف دے سکیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بڑا عزاز ہوگا کے بجائے کہ ہم کوئی بہت زیادہ بڑے سیاسی رہنما بن کے اپنے کو فیل کریں میرے خیال میں ہمارے لیے لفظ سماجی کارکون کہہ دیں جو اور لفظ کہیں وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا بہت بہت شکریہ جی سر پلیس ساری خان صاحب آخر میں لفظ کیا حکومت ختم ہو رہی اچھا اچھا اتنا بڑا سوال کر کے بات کر کے پھر سوال جو آپ نے بڑا وہ پہلے کر لینا چاہیئے تھا دیکھیں ایک بات بتاؤ کیونکہ پی ٹی ایس میرے تعلق ہے میں ان کا ایک چھوٹا صبر کروں میری تو خواہش ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ یہ پانچ سال پورے کریں گے جن کے پاس نہ منڈیٹ تھا اور نہ جن کے پاس صلاحیتیں تھی وہ بھی اپنے پانچ پانچ سال پورے کر کے چلے گے مجھے امید ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ کم سے کم یہ پانچ سال تو ہر صورت میں پورے کریں گے پھر آگے کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے ڈیلیور کر رہے ہیں لوگوں کو پھر اگلے پانچ سال کی آپ بات کر لیں تو میں آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ مجھے ابھی ایسا کوئی حالات نظر نہیں آرہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہیں جا رہی ہے سر 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 ہمارے یہاں پر تقریباً ساتھ سبائی مدران نے گیس کی حوالے سے کیونکہ بہت جیسا آپ نے شروع انٹروی آپ نے بھائے کہ سردی موسیم سردی سوال موسیم سردی سوال تو کم وہ کہہ رہے چھے کہ یہاں جنہی پرس لیکن میں نے ان سے کہا یہی کہا تھا یہاں سب کی محلوبی میں کہ یہ نمکم سی بات دکھائی دے لی لیکن سر آپ حکومت کے رائٹ ہند میں اور حکومت میں ہیں تو آپ اس سلسل میں کیا لوشتان کے لیے لوگوں لیے کریں سر جہاں تک گیس اور الیکٹریسٹی کا بات ہے میرے خیال میں لوگوں کو کافی تکلیف ہوئی ہیں پچھلے تین چار دنوں میں جو نہیں ہونی چاہیئے تھی میرے اپنی پوائنٹ آو یو سے کیونکہ سٹیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیسک نیڈز پروائیڈ کریں تو میرا اگر اپنے نوٹیفکیشن پڑھا ہو تو میری دو چیزوں کی ہے مانیٹرین اور سجیشن کیا کیا لفظ کیا کوارڈینیشن اور مانیٹرین میں جیسے میں نے سنا میں پہنچا ہوں کلی پر سو رات کو میں دیکھ رہا ہوں میں خود فیل کر رہا ہوں میں نے کل گورنر صاحب سے ملاقات کی کیونکہ وہ بھی وفاق کے نمائندے ہیں ہمارے جام صاحب سے بھی رابطہ ہے ان دو ڈپارٹمنٹس کو اس وقت اس سے بہتر کار کر دی دکھانی چاہیے تھی اور اس حوالے سے جو مانیٹرنگ کا میرا ریسپونسیویٹی ہے میں پرائیم نسٹر کو خط لکھ دیا ہے جو اس وقت بلوستان کی سیچویشن ہے اور یہی بات میں نے گورنر صاحب سے کیے کیونکہ وہ بھی یہاں پہ مرکز کے نمائندے ہیں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو سیریسلی لیں گے اور میں انشاءاللہ جا کے اس حوالے سے پرائیم نسٹر صاحب سے بھی ملاقات کروں گا اور جو کچھ صورتحال ہے میں نے ان کو ایک ریٹن بھی لکھا ہے اور جا کے خود مل کے بھی ان کو صورتحال بتاؤں گا ہماری تو خواہش یہ ہے کوشش یہ ہے کہ بیسک فیسلٹیز عوام کے دروازے پہ پہنچنی چاہئے ہیں تو اس سردی میں اس دفعہ لوگوں نے کافی سفر کیا ہے اس کے لیے بحیثیت ایک پرائیم نسٹر کے کیبنٹ کے میمبر کی احیثیت سے یا جو مجھے ریسپونسیبلٹی ریسپونسیبل میں نہیں ہوں میری یہ ریسپونسیبلٹی ہے کہ میں ان کو مانیٹر کروں اور ان کو سجیشنز دوں وہ میں نے دیئے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے ہم بہتر اپنی صورتال بہتر کریں گے انشاءاللہ انی قویسٹن سردار صاحب صوبائی قابلہ میں جو شکلیں کی باتیں کریں گے کہ قریب صاحب کے حقیق لکھتا ہو رہا باتیں شامل کریں گے جسی صاحب مانری کی بات دیکھیں ہم صوبائی حکومت کے پارٹنر ہیں اور جس دن پہلے یہ حکومت بنی تھی ڈے ون سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاں البتہ ہمارے ایک منسٹر صاحب کو ویڈرہ کیا گیا ہے تو پہلے دن جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو جان صاحب اور ان کے رفکہ نے یہ ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کا ڈیو شیئر دیں گے تو مجھے امید ہے کہ نئی کابینہ جو بنے گی اس کے مطابق ہمارے جو شیئر ہے جان صاحب ضرور ہمارے کلیکس کو ہمارے لوگوں کو اب کیونکہ وہ چیف ایکزیکٹیو ہے اس کیبنٹ کے اس صوبے کے تو ان پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ ٹیم اس نے بنانی ہے صوبے کو اس نے چلانا ہے ہم نے نہیں ہم ان کو صرف سپورٹنگ ہمارا ایک رول ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں دیکھیں یہ بی اے پی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے ہاں ہماری اچھی خاصی میجورٹی ہے سات ممبر ہیں یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی کہتے ہیں وہ فلانے کے ساتھ ہے کوئی کس کے ساتھ ہے کوئی کس کے ساتھ ہے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہر کوئی ہمارا ممبر پابند ہے کہ پارٹی پالیسی کے مطابق وہ ووٹ دیں ہماری خواہش ہے کہ صوبے کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ چلے اگر کسی وجہ سے باپ میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور موجودہ حکومت میں علیتگی ہوتی ہے آپس میں ان کی اور یہ حکومت نہیں چل پاتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے کنڈیڈیٹ ہیں کون آ رہے ہیں اور دوسری بات سب سے کہ ہماری پارٹی ہے اس میں کسی انڈویجویل کی خواہش نہیں ہوگی ہم ساتھ ممبر ہوں گے ہم پہلے اپنا فیصلہ کریں گے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے اسلام آباد کیونکہ حتمی فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی کریں گے اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس پہ ہم عمل درامت کریں گے اگین سیم تھی اگین جو میں نے ایک ایک لفظ کہا ہے یہی ہوگا جی سر ادھر سے سر بیٹے سامنے سے اگر دور ہو جائیں جی بیٹے پچھلے مہینے ایک ہوا چھتی کی پرویسی گرم ہوا کا جھوکا جسے ہم کہہ سکتے ہیں چلا تبلوستان میں تو وہ جھوکا کچھ لوگ اسلام آدھ گیا وہ وہاں جا کے روکیا تو وہ جھوکا اب دوبارہ آنے کی امید ہے وہ سپل کی ہے نہیں ہے بیٹے میں نے تو بڑھ صاحب یہ ہے ہماری تو خواہش ہے کہ صوبے کے اندر میں ایک امن خوشحالی اور تھنڈی ہوا ہے یہ گرم جو کہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے